اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں شبرات سپیشل اور بڑا جھٹ پٹ بنا رہی ہوں میں کیونکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن بس میں نے کہا آپ کے لئے جھٹ پٹ ریسیپی بنا لوں تو میں نے یہ آلو بنائے اور آلو میرے پاس پہلے سے بوائل تھے تو بوائل آلو اگر پڑے ہوں تو بہت ہی آسانی ہے نہیں تو آپ جتنے چاہیں آلو آپ اس کو یہ چھوٹے پیسز میں کٹ کیجئے اور اس میں بس پانی ڈالیں نمک خلدی کلونجی اور جو ہے آپ نے لیمن کھٹاس کے لئے آپ نے ڈالنا ہے اور یہ میں پوریوں کے لئے آٹا گوند رہی ہوں جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہو آپ نے جتنی پوریاں اپنی فیملی کے حساب سے بنانی ہے اتنا آپ میدہ لے لیں تو میں نے تو یہ ڈیڑھ کپ میدہ لیا ہے اور اس میں بس تھوڑا سا ہم نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور تھوڑا سا ہی بس کھی بس دو تین ٹی سپون جو ہے وہ ٹی سپون آپ بس ڈال لیں زیادہ اس میں کھی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے فرائی کرنی ہے تو بس اس کا نارمل آٹا سا گوننا ہے جس طرح ہم چپاتی کے لئے گونتے ہیں نہ زیادہ بہت زیادہ سوفٹ اور نہ ہی زیادہ ہارڈ اس کو گوننا ہے تو بس یہ آپ اس کے نارم سا بس آٹا گون لیں اور تھوڑا سا ہم اس کو ریسٹ کرنے کے لئے رکھیں گے تاکہ ہماری پوریاں اچھے سے بیلنے میں کوئی مشکل نہ ہو تو تھوڑی زیادہ کے لئے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے تو اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں آٹا تو آپ کو پتہ ہے کہ سبی کو گوننا آتا ہے اور یہ تو ہماری روز کی روٹین ہے کہ ہم نے آٹا گوننا ہوتا ہے تو یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے تو بس آپ بھی بس جلدی جلدی سے یہ آٹا گون دیں اور میرا آٹا بس اب یہ گون گے بس تھوڑا سا ہم اس کو اور ذرا ایک دو اس میں مکیاں دوں گی اور بس یہ ہمارا آٹا تیار ہے اور بس اب اس کو ہم باول میں نکال کے فریج پہ رکھ دیں گے کور کر کے اور یہ آٹا ہمارا سیٹ ہو جائے گا تو پھر ہم پوریاں بنائیں گے اور یہ ہمارے آلو بھی بس ریڈی ہو رہے ہیں میں اس کو تھوڑا سا اسے چمچ کے ساتھ دبا دبا کے تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ سوفٹ کر رہوں گی آلو تو بیسی بوائل ہیں سوفٹ ہی ہیں لیکن اس میں ہمیں تھوڑے سے آلو ذرا چنگز رکھنے ہوتے ہیں اور تھوڑا سے میشی رکھنے ہوتے ہیں تو یہ میں ان کو جو کیونکہ ثابت ہیں پیسز اس کو تھوڑا سا میش کر رہی ہوں میں نے اس میں ثابت لال مرچے ڈالی ہیں اگر آپ کے پاس کٹی وی مرچے ہوں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کھٹاس کے لیے آپ کے پاس جو بھی چیز آویلبل ہو لیمن ہو یا املی ہو یا سرکہ ہو جو بھی آپ چاہیں کھٹاس کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں اس میں ایک لیمن ڈالوں گی جس سے اس میں کھٹاس آ جائے گی تو بس یہ اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے گا اور یہ اچھے سے اس میں لیکوٹیز ہو جائے گا تو بس پھر اس میں لیمن ڈال کر ہمارا یہ کھٹے آلو وہ ریڈی ہو جائیں گی آپ اس میں چاہیں تو اگر آپ کے پاس بوائل چنے ہوں تو آپ وہ بھی مکس کر سکتے ہیں یا الک سے بھی چنے بنا سکتے ہیں میں نے چنے کیونکہ نہیں بنائے کیونکہ میرے پاس بوائل چنے نہیں رکھے تھے اور نہیں تو میں چنوں کی بھی ریسی بناتی کسی اور انشاءاللہ میں ویڈیو میں چنے بھی آپ کو بنانا سکھاؤں گی بس ابھی تو یہ ذرا جھٹ پٹ سے ہم نے آلو بنائے ہیں اور ہم انجوائے کریں ذرا پوریوں کے ساتھ اور ہلوہ ہلوہ بھی میں نے پہلے آپ کو ریسی پی میری ویڈیو ہے اس میں میں نے ہلوہ بنایا ہوا ہے اور وہ آپ چاہیں تو وہ اس کی ریسی پی دیکھ سکتے ہیں نہیں تو کسی اور ویڈیو میں ہلوہ بھی ہم دوبارہ بنائیں گے تو بس ابھی ہمارا ذرا تھوڑا جلدی کا کام تھا تو ہم نے اس کو ہلوے کو ہمارا پہلے سے بنا ہوا تھا اور بس میں نے یہ جھٹ پٹ سے یلوہ آپ کے لئے بنائیں اور اب میں یہ پوریاں بنا رہی ہوں تو اس کے لئے ہم ڈرائے جو آٹا ہے وہ نہیں اس کے ساتھ کریں گے کیونکہ جب ہم ڈرائے آٹا کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور جب آئل میں اس کو گھی میں ٹالتے ہیں تو وہ سارا کالا ہو جاتا ہے تو اس لئے ہم گھی کے ساتھ ہی پیڑوں کو گریس کریں گے اور جو یہ سرفرس ہے اس پہ بھی ہم تھوڑا سا گھی لگا لیں گے تاکہ وہ چپکے نا اور آرام سے جو ہے یہ پیڑے ہم بیل لیں اس کو پہلے تھوڑا سا ہاتھ سے دبا کے ہم اس کو پیڑے کو ذرا بڑا کر لیں گے اور پھر ہم اس کو رولنگ پن سے آہستہ آہستہ اس کو ہم نا پوری کو پھیلا لیں گے اور کچھ ہم ہاتھ سے پوری کو پھیلا کے پھر ہم آئل میں ڈال دیں گے میں نے اوپر سے یہ تھوڑا سا گھی لگایا ہے تو اس سے لگانے سے تھوڑا سا آٹا اور سوفٹ ہو جاتا ہے اور بیلنے میں ذرا آسانی ہوتی ہے تو ہاتھوں سے پہلے اسی طرح ہم تھوڑا سا اس کو بڑا کر لیں اور پھر ہم رولنگ پن سے اس کو بڑا کر لیں گے تو یہ ہماری پوری پتلی پتلی سی اب بن رہی ہے اور تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے میں اس کو پھیلا کے آئل میں ڈال دوں گی اور آئل آپ کا جو ہے وہ اچھا سا گرم ہونا چاہیے تاکہ ذرا پوری ہماری جو ہے وہ پھولے وہ پر سے آپ آئل ڈالیں تو میں آئل میں نہیں میں گھی میں پوریاں بنا رہی ہیں کیونکہ گھی کی پوریاں جو ہیں وہ بہت مزے کی لگتی ہیں تو یہ اب دیکھیں میں نے پھیلا لی ہے اب یہ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ گرم ابھی نہیں ہوا تھوڑا سا بھی آئل ذرا اور گرم ہونا چاہیے تھے سرہ تھوڑا دھوئے لیکن پھر بھی یہ کہ پوری دیکھیں ہماری پھول رہی ہے جتنا ہم تھوڑا سا اس کو آٹے کو گھوننے کے باہر ریسٹ دیں گے اتنا زیادہ ہمارا چاہے وہ پوری کا آٹا اچھا بنے گا اور پوریاں ہماری سوفٹ بھی بنیں گی اور پھولی پھولی سی بنیں گی تو اب یہ دبا دبا آ کے دیکھیں میں نیچے کی سائٹ سے اس کو سیکھ رہی ہوں نیچے سے تھوڑا سا کلر اس کا آ جائے گا تو پھر ہم کو دوسری سائٹ سے بھی ٹرن کر لیں گے ابھی کیونکہ یہ گھی اتنا زیادہ گرم نہیں ہوا تھا تو اس لیے اس پہ بہت زیادہ کلر نہیں آیا ہے تو اگر آپ اس کو اچھا گولڈن کلر دینا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا گھی اچھا سا گرم کر لیں پھر پوری کو آپ اس میں ڈالیں تو اب اس کے ساتھ ہی میں دوسری پوری بھی بنا لوں گی تین چار پوریاں بنا لوں گی تاکہ اس طرح بیلتی جا رہی ہوں اور اس کو تھوڑا سا پھیلا لوں گی اب میں ہاتھوں سے یہ دیکھیں اب پھلکل اب وہ ہو گیا یہ بیل گئی ہے ذرا بھی فریش آٹا گوندا ہوئے ہیں تو اس لیے تھوڑا سا بیلنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے جب آٹا سیٹ ہو جاتا ہے ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے تو وہ پھر اچھے سے بیلا جاتا ہے تو اب میں نے یہ دوسری پوری بھی ڈال دی ہے گھی میں اور اوپر سے آپ چمچ سے اس کو دبائیں اور اوپر سے چمچ کے ساتھ اس کے اوپر گھی ڈالیں تو وہ اچھا سا پھولے گئے ایسے ہی کرتے جائے جساں میں کر رہی ہوں تو اس طرح سے پھولتی ہے پوری اچھی سے آپ بھی بلکل اسی طرح بنائیں ضروری نہیں کہ ہم یہ پوریاں شبرات میں بناتے ہیں ناشتے میں بنائیں جب آپ کا دل چاہے شام کی چاہے کے ساتھ پوریاں بنائیں اور یہ ہلوے کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے اور اگر کسی دن آپ کھیر بنائیں گھر میں تو اس کے ساتھ یہ کڑک پوری بنائیں کھیر کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے تو پوریاں تو جب بھی آپ کا دل جائے آپ اس ٹائم بنا کے کھا سکتے ہیں کوئی اس کا کوئی ٹائم مزے دار سی پوریاں ریڈی ہو رہی ہیں اور یہ دیکھیں ہماری پوریاں دو تین تیار ہو چکی ہیں میں ایک اور پوریاں آپ کو بنا کے دکھاتیوں کہ یہ اور ایسا ساتھ سیٹ ہو رہا ہے تو بس ذرا شروع کی ایک دو پوریاں ہوتی ہیں کہ جو ذرا تھوڑا سا نہیں بنتی صحیح یا پھولتی نہیں ہیں بس پھر جیسے جیسے ہم پوریاں بنانے لگ جاتے ہیں ہماری بھی ذرا پریکٹس ہو جاتی ہے اس کو بنانے کی اور آئل بھی اچھا سا گرم ہو جاتا ہے تو پوریاں جو ہیں اچھے سے وہ پھولنے لگ جاتی ہیں تو اب یہ دیکھیں آٹا سیٹ ہو گیا تو اچھے سے یہ بل رہا ہے اور ہماری پوریاں بائیسا اچھے بنتی جا رہی ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں بزار سے پوریاں جب ہم لے کر آتے ہیں گھر پہ تو ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور وہ ایسے ربڑی سے بن جاتی ہیں اور مطبع چبانے مشکل ہوتے ہیں لیکن گھر کی آپ پوری اتنی خستہ اور مزے کی ہوتی ہے کہ آپ ایک سے دو پوریاں کھالیں گے تو آپ کو بلکل ہیوی پن محسوس نہیں ہوگا کیونکہ گھر کا صاف سترہ گھی ہے آپ اپنے ہاتھوں سے صاف ستری چیز بنا رہے ہیں تو ظاہر ہے جب اپنے گھر والوں کے لئے آپ بناتے ہیں پیار سے تو گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں اور آپ کو بنا کے ان کو دیکھیں جب وہ کھاتے ہیں تو آپ کو بھی خوش ہوتی ہے تو بس میں بھی مزے سے بس یہ بنا رہی ہوں پوریاں اور مجھے بہت مزہ آرہا ہے پوریاں بنا بنا کے اور جب میری فیملی بھی اس کو کھائے گی تو میرا تو اور بھی زیادہ مجھے اچھا لگے گا کہ وہ میرے ہاتھوں کی بنی پوریاں کھائیں گے آپ بھی اپنے گھر میں ضرور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیں اور انجوائے کریں میری ریسپی بلکل کمپلیٹ ہے ہلوہ بھی ریٹی ہے کھٹے آلو تو میری ریسپی آپ کو آج کی لگی ہو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور اس کو بنائیں انجوائے کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور میرا حلوہ جو ہے وہ چینل پہ ہے موجود مکھڑی حلوہ کے نام سے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا آپ نورمل حلوہ بنائیں تو وہ اس کے ساب بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ